اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو یہ ہے کلاس نائن تا سبجکٹ ہے اردو آج چوبیس مئی دو ہزار اکیس بچو یہ جو کھاکا مرزا فراتولا بیگ نے لکھا ہے جس کا انوان ہے نظیر آمد کی کہنی کچھ میری کچھ ان کی زبانی اس سے پہلے کہ ہم اس کھاکا پہ نظر ڈالیں پہلے ہم مرزا فراتولا بیگ کی حالات زنگی اور عدبی خدمات پر روشنی ڈالیں گے بچو یہ جو مرزا فراتولا بیگ ہے یہ اٹھارہ سو تریاسی ایسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے بی ایک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد حیدر آباد میں اسسسٹنٹ ہوم سیکٹری کے احدیت تک پہنچ گئی جب انہوں نے بی اے مکمل کیا تو پھر حیدر آباد میں بحیثی ایسسٹنٹ ہوم سیکٹری کے احدیت تک پہنچ گئی سن انیس سو سنتالیس ایسوی میں پھوت ہو گئی انہوں نے انیس سو سنتالیس ایسوی میں اس دنیا سے نکل کیا آپ انشایہ نگار شائر اور کھاکہ نگار تھے انشایہ نگار بھی تھے شائر اور کھاکہ نگار بھی تھے مزایہ نگاری میں آپ کا مخصوص رنگ تھا جس کو خوش مزا کی کہا گیا ہے یعنی مزایہ نگاری میں آپ کا الگ روپ تھا جس کو خوش مزا کی کہا گیا ہے ان کی تحریروں میں تنز و مزا کے علاوہ جذبے کی شدد بھی ہے ان کی تحریروں پر ہم نظر ڈالیں تنز و مزا کے علاوہ جذبے کی شدد بھی دیکھنے کو ملتا ہے اکثر روز مرہ کے الفاظ اور محورات استعمال کرتے ہیں آپ نے ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھا ہے مگر ان کے مزایا مزامین زیادہ کامیاب ہیں انہوں نے ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھا ہے لیکن جو کامیاب ان کے مزایا مزامین ہیں وہ دوسری میں نہیں ملتے ہیں ان کے مزامین جس کا انوان ہے مزامین فرحت کے نام سے سات جلدوں میں چھپ چکے ہیں انہوں نے ایک مزامین چھپا ہے جس کا انوان ہے مزامین فرحت یہ سات جلدوں پر مشتمل ہیں میری شاعری ان کی نظموں کا مجموعہ ہے انہوں نے نظموں کا مجموعہ بھی ان کے ہاں ملتے ہیں جس کا انوان ہے میری شاعری بچو مرزا فرحت اللہ بھیگ کہ یہاں دلچسپی کے کئی سامان ہیں ان کی مزاہ نگاری میں دلی کے روز مرہ اور ماہورات کا لطف پائے جاتا ہے جو دلی کے لوگ گفتوگوں میں استعمال کرتے ہیں زیر نظر مضمون ان کی انہیں خصوصیات کا آئینہ دار ہے اور اس کی مزید خوبی یہ ہے کہ اس سے ہمیں اردو کے ایک بہت بڑے عدیب اور انیسویں صدی کے ہندوستان کے ایک بڑے شخص یعنیوی مولوی نظیر احمد کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو اور کسی طرح سے معلوم نہیں ہو سکتی ہے بچو یہ تھا مرزا فارات اللہ بے کی حالات زندگی اور عدبی خدمات انشاءاللہ کل ہم ان کا جو کھاکا ہے جو نظیر احمد کے بارے میں ہیں وہ پڑھیں گے شکریہ